اسلام علیکم ڈیر سٹیڈنٹس جہاں پر آپ سٹیپ فائز سٹیپ آٹو کیٹ اُردوز بار میں سیکھ رہے ہیں آج سے ہمارے ایک نئے ٹاپک کا آغاز ہونے والا ہے ایک بلکل نئے لیسنز کا آغاز ہونے والا ہے یہ سمجھلے آٹو کیٹ کے نراج سے ہم ایک اور نئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں غالبن سٹیڈنٹس آپ بلکل سمجھ گئے ہوں گے آج ہم جو لیسنز لینے جا رہے ہیں وہ ہمارے ہیں 3D کے بارے میں کہ 3D کیا چیز ہے آٹو کیٹ کے در 3D کے اندر کیسے کام کیا جاتا ہے کیسے بیڈلنگز ڈیزائن کی جاتی ہے کیسے کوئی اوبجیکٹ ڈیزائن کی جاتا ہے کیسے کوئی چیز بنای جاتی ہے basically 3D اتنا مشکل نہیں ہے جتنا شاید آپ نے سمجھا ہے مجھے نہیں پاتا شاید آپ کا 3D کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو آپ نے کبھی 3D کے بارے میں کام کیا ہے یا کسی کو کام کرتے ہو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا لیکن dear students اس لیسن کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں 3D کیا چیز ہوتی ہے 3D کس طرح کی اوبجیکٹ کو کہا جاتا ہے 3D کے اوبجیکٹ کا کیا فائدہ ہے تو آئے dear students سب سے پہلے میں آپ کو ایک بنا ہوا 3D کے اندر پروجیکٹ بتانا چاہو گا آپ اس پر اوبجیکٹ کو دیکھیں پروجیکٹ کو دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی 3D کیا چیز ہے یاد رکھیں کہ dear students اس سے پہلے ہم نے جتنا بھی کام کیا تھا section تھا elevation تھا math تھا plotting تھا یا ہمارے basics objects جو ہم نے بنانا سیکھے یہ تمام کے تمام جو ہم نے کام کیا ہیں یہ 2D کے اندر رہ کر کیا ہیں کیونکہ وہ 2 dimension تھے اس چیز کے اندر آ کے پاس x اور y آیا آ رہا تھا ٹھیک ہے لیکن اب ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس x y and z z x's آئے گا یہ دی کہ اگر میں ایک سادہ language میں بات کروں ہمارے پاس lambi ہمارے پاس چڑھائی اور انچائی یعنی کہ length width اور height لمبائی چڑھائی اور انچائی ہمارے پاس یہ 3 values اب آتی ہیں آپ کے پاس پہلے values ہی تھی x اور y کی اب ہمارے پاس آئے گا x y اور z پہلے ہم object کو دیکھتے سے top سے یعنی کہ جو بھی ہم object بناتے تھے ہم اس کو جا کر top سے دیکھا کرتے تھے لیکن اب ہم اس کو دیکھیں گے اس کے astromatic view کے مطابق اب astromatic views کیا ہوتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کا سب سے بہتر یہی چیز ہے یہ سمجھنے آپ کسی بھی کوئی بھی object آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے آپ اس کو چاروں corner سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں I am dear students میں نے آپ کے لئے project بنایا ہوا ہے میں آپ کو وہ دکھاتا چلوں تو dear students یہ رہا ہمارا 3D کا ور ہمیں 3D کے اندر کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے یہ ہمارے پاس ہمارا 3D آ رہا ہے اس سے پہلے dear students جو بھی آپ نے maps بنائے تھا وہ lineیں تھی اس کو صرف وصرف وہی بندے سمجھتے تھے جن لوگوں نے اس کے پر کام کیا ہے یعنی کہ جو 2D آپ کے پاس ہوتی ہے جو lineیں آپ کے پاس ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک language ہے اس کو وہی بندے سمجھیں گے جو street کے بندے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس آپ کے architecture اس کو سمجھیں گا آپ کا designer اس کو ٹھیک طرح سمجھے گا اب آپ کیسے اس چیز کو بہتر سمجھ پاؤ گے اس کے لئے آپ کو اس کا 3D دیکھنا ہے آج کل 3D کی وہ demand ہے ویسے بھی جو بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے پہلے اس کا 3D نکال آ جاتا ہے 3D کے بعد پھر اس کے بعد اس کے models بنائے جاتے ہیں then اس کے بار practically کام شروع کیا جاتا ہے تو dear students اس object کو میں اگر آپ کو چارہوں طرح سے دیکھنا چاہیں گے آپ اس کو چارہوں طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آنکہ پاس ہی گھومتا ہوگا آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہوگا ہر ایک click پہ یہ اپنے views کو change کر کر جا رہا ہے basically اس object کو میں چارہوں طرح سے easily کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہوں دیکھیں یعنی کہ میں اس کو visit کر سکتا ہوں اور اس کی میک ایک sides کو دیکھ سکتا ہوں اگر آپ اس کو یہاں سے دیکھنا چاہیں گے جتے سے بھی دیکھنا چاہیں گے دیکھیں آپ اس کو ایک ایک corner سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے آپ کے object کا بننے سے پہلے یعنی کہ آپ اس کو اپنا final view دیکھ لیتے ہو تو dear students یہ آپ کے پاس 3D ہے ہم 3D کے اندر جو چیز سیکھنے جائیں گے AutoCAD کے اندر وہ basically کیا ہوگی ہم دیکھیں گے ہمارے پاس building کی دیواریں کیسے بنائی جاتی ہیں اس کی پر چھت کیسے ڈالا جائے گا پھر اس کی پر آپ کے سامنے چھت کے مفتلف designs مغیرہ آتے ہیں اس کے سامنے shades مغیرہ کیسے بنائی جائیں گے then اس کے اندر windows کیسے بنائی جائیں گی اس کے اندر door کیسے بنائی جائے گا stairs کیسے بنائی جائیں گی ہمارے پاس یہ جو railings آ رہی ہیں یہ concerts کیسے بنائی جائیں گے یہ مفتلف آپ کے پاس جو یہاں سے دیکھیں slices shapes ہیں یہ roof آپ کا یہ کیسے create کیا جاتا ہے کچھ اس طرح جیزے ہم اپنے projects کے در پڑھنے کی کوشش کریں گے تو dear students یہ ہے ہمارا 3D 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 بہت easy object ہے بہت ہی حسان قسم کا کام ہے اتنا مشکل نہیں ہے صرف ضرورت اس بات کیا dear students آپ کو practice کرنی ہے اگر آپ practice کریں گے آپ step by step lesson اٹھائیں گے تو یقین جانے 3D بہت easy ہوگا dear students انشاءاللہ next lesson میں ملتے ہیں practical کریں گے انشاءاللہ 3D کا start کریں گے اس وقتہ کے لیے dear students میں آپ سے اجازت چاہوں گا مزید معلومات اور update کے لیے آپ visit کر سکتے ہیں ہماری website www.xpacademy.com جہاں پر تمام کمپیٹر کورسز آپ کو free online اردو لینگویج میں کروائے جاتے ہیں ایڈ میں ایک ڈیسٹ لینے کے بعد آپ کو xpcademy.com کی طرح اسے ایک سیفٹی کےٹ بھی شکیا جاتا ہے جس کی hot copy بزرگیہ TCS آپ کے بتاہ ورہیس کے مطابق آپ کو بیت دی جاتی ہے اس کے علاوہ ڈیسٹریٹس اگر آپ کو AutoCAD کی complete DVDs lectures کے آپ لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ AutoCAD بلوگ کولیکشن ہم سے لینا چاہ رہے ہیں جس کے ادر maps وغیرہ کریٹ کی گئے ہیں more than 200 تو ہمیں انی میلز پر اسی نمبر پر call کر سکتے ہیں xpcademy at the rate of ymail.com یا 0343 901 7779 بار تو dear students انشاءاللہ next lesson پھر ملتے ہیں اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاؤں گا اپنی دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم